کمٹمنٹ لیول دیکھ رہا ہوں ہی بلیو کیوں کہ ہار جاتا ہے آدمی پر میں ہار ہوں گا نہیں تو اس نے مجھے ہمیشہ سے میں سوچتا تھا کہ میری قوم جس دھارے پر چل رہی ہے یا اس کو جس دھارے پر چلایا جا رہا ہے یہ وہ یارہ سو سال کی تربیت ہے جس میں ہمیں ریایہ کے بطور ٹریٹ کیا گیا اور ریایہ جو ہے وہ غلاموں کی بترین شکل ہے کیونکہ غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام ہیں ریایہ کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلام ہیں چودہ اگست کو جب پاکستان بنا تو اچانک ریایہ کو انناؤنس کیا گیا کہ آج سے تم جمہور ہو بغیر کسی تربیت کی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ایک پوری کتار در کتار لوگ پیدا کیے جو ہاتھ باندھ کر اپنے سے بڑے لوگوں کے امیر لوگوں کے سامنے کھڑے تھے ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو سکی کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دراصل دنیا کا غریب تین آدمی ہیں آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے یہ یہ پہلے چھے ارب روپیہ چھے سو ارب روپیہ اگر آپ کی جیب میں ہو نہ آلو بدل جاتا ہے نہ مولی بدل جاتی ہے نہ گاجر بدلتی ہے ایک شف بدلتا ہے لیکن آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیراعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے وہ جو کرشمہ سازی تھی جس میں آہستہ آہستہ ہم نے ٹیبلز ٹرن کی اور امیر آدمی کو عزت دینا شروع کی یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمائے ہوئے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے اس نے تباہ کیایا ہے میرا ملک اور آج اصل میں وہ ان کا نام ہے اشرافیہ ایکچولی ان کو بدماشیہ کہنا چاہیے اس بدماشیہ سے جنگ ہے وہ جنگ جو پچھتر سال سے ہم مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں ایک شخص آیا میں آج کسی کی مو پر تعریف کروں گا لیکن یاد رکھئے گا میں جب پہلی دفعہ امران خان کو ملا تو یہ پرائیم نیسٹر تھے میں تب بھی دیکھ رہا تھا پرسی وز نوٹ امپورٹنٹ فور ہم میں جب دوبارہ ملا تو چار گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں احران ہوئے یہ سوچے جنگی بھر اپنے پرائیم نیسٹرز کو دیکھتا رہا ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا خلیل میرے ہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی and I was shocked کہ اچھا کوئی ایسا آدمی بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے کہ زمین کو بچا لیا جائے کل یہاں سب جی ترکاریاں گانی ہیں ہم نے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھر ٹانگ رکھتے تھے زمین میز کے اوپر نیچے اتارتے تھے اور تڑپ صرف اتنی تھی جیسے میں تڑپتا ہوں کہ میرے ہاں آج جس جگہ پر میرے ملک کو لیایا گیا ہے بارہ مہینوں میں میرے ہاں غریب کی بچی پک رہی ہے اور دس بارہ پندرہ سالوں کے بعد ہمیں اپنے ملک کا سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کیا کر دیا تھا آج بڑا آسان منظر ہے آپ کے سامنے ابھی آپ ڈھائی تین بلین ڈالر کے ریزورفز پر ہیں جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھا اکرامیکس کی آپ سے الادہ ہونے والا ایک بٹا چھ چھٹا حصہ آپ کا ٹکڑا بیالیس بلین ڈالر کے ساتھ ہے نائنٹی پرسنٹ آئنڈ مانی کل بھی یہ اس طرح کا ملک دے کے گئے تھے ان کو ابھی بھی جب ہی آئیں گے تو ہیز نوٹ سامری جادو کر ہیز ہیل ہیپ ری بلڈ اور دعا کیجئے کہ جب دوبارہ ری بلڈ ہو جائے تو پھر تالے آزما پھر اپنا وار نہ کریں ابھی ان کے آنے سے پہلے آئی ہیپ ٹو کوڈ کے ابرار مجھے کہہ رہے تھے یار خلیل کیا آدمی اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ کون آدمی ہے ایسی چیزیں ایسے لوگ ایسی شخصیت پروردگار بلیسنگ کے طور پر آپ کو عطا کرتا ہے اللہ کے واسطے قدر کر لیجئے he is the most what I believe why I am standing with him he is the most honest person available in the country موسیقی 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 موسیقی